کہ سردیاں تھیں ہیٹر جل رہا تھا اور منگ پھلی کھا رہے تھے تو ایک نوجوان آیا اور اس نے آکے کہا مریض دکھانا ہے تو ہم نے کہا مریض کون ہے کہتا میں مریض ہوں میں نے کہا کیا ہوا ہے کہتا چھوڑا لگا ہے میں نے کہا کدر اس نے یوں ٹرن کیا تو ایک ڈیگر تھا جو آدھا اندر تھا اور آدھا باہر تھا اس نے یہ کہا اور غش کھا کے نیچے گر گیا ایک ینگ لڑکی تھی تیرہ سال کی اس کے ساتھ ایک خاتون تھی جو باپردہ تھی اس لڑکی نے بھی ہجاب لیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ جو ان کے عزیز وقارب تھے وہ سب داڑیوں والے اور ٹوپیوں والے لوگ تھے جب ہم نے کھولا تو اپینڈکس کی جگہ ابڈومن بلڈ سے بھرا ہوا تھا آپ کا کیا خیال ہے کیا تھا اس کو ایک ٹاپک پریگننسی اور وہ چودہ سال کی غیر شادی شدہ لڑکی تھی تو آئی ٹاک ٹو دہ مدر لیکن اب مجھے جو سچ بات ہے وہ بتانی پڑے گی کہ یہ تو پریگننسی تھی وہ عورت نہ یوں کر کے غش کھانے کی پوزیشن میں آئی اور اس نے کہا اللہ کرے ہتا میری بیٹی یہ پیدا ہی نہ ہوتی تین کیس ہسٹریز میں اپنی آپ کو سنانے لگا ہوں ریل جو میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ میں آپ کو بتاؤں پارٹ آف وہ نہیں تھا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں وہ تمام چیزیں ریپیٹ کروں جو عدنان نے بتائیں تھی یہ سٹوری اس وقت کی ہے جب میں سرجیکل ریجسٹرار تھا اور میں ایک اچھا سرجیکل ریجسٹرار تھا سرجیکل ہینڈ میرا بہت اچھا لوگ کہتے تھے کہ اچھا ہے میں رات کے دو بجے نشتر میڈیکل کالیج کے اندر ایمرجنسی میں ہم بیٹھے تھے مجھے یاد ہے کہ سردیاں تھیں ہیٹر جل رہا تھا اور منگ پھلی کھا رہے تھے تو ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے کہا مریض دکھانا ہے تو ہم نے کہا مریض کون ہے کہتا میں مریض ہوں میں نے کہا کیا ہوا ہے کہتا چھوڑا لگا ہے میں نے کہا کدھر اس نے یوں ٹرن کیا تو ایک ڈیگر تھا جو آدھا اندر تھا اور آدھا باہر تھا اس نے یہ کہا اور غش کھا کے نیچے گر گیا اور جب وہ نیچے گرا تو ہمارے استاد تھے پروفیسر پرویز نیاز صاحب اللہ ان کو غریقے رحمت کریں انہوں نے ایک بات ہمیں بتائی تھی کہ جب ایک شخص کسی بھی پینیٹریٹنگ انجری کے ساتھ آئے اور وہ پلس لیس ہو جائے چاہے انیس تیٹسٹ آویلیبل ہو یا نہ ہم نے اس کو اٹھا کے آپریشن تیٹر میں لکھے گئے انیس تیٹسٹ کو کال کی بائی دے ٹائم انیس تیٹسٹ آتا میں نے اس کی چیسٹ کھول دی تھی اور اس میں ایک کیونکہ ظاہر ہے یہ بلیڈنگ کے علاوہ کوئی اور ریزن ہو ہی نہیں سکتی اور ایک انسین ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اوپن بوک انسین جس میں کاؤسٹر کاؤسٹر مارجن کے ساتھ آپ ہیوی سیزر سے کٹتے ہیں اور جس طرح وہ کسائی بکرے کی چامپیں کٹتے ہیں تو یہاں سے ایک چامپ اور یہاں سے کار کے آپ اس کو یوں کر کے کھول لیتے ہیں اور کچھ مینٹس میں آپ انسائیڈ دی چیسٹ تو بائی دے ٹائم انیس تیٹسٹ آئے میں چیسٹ کھول چکا تھا اس کی اور جب انیس تیٹسٹ آیا اس نے جا کے انٹری ٹیویٹ کیا تو وہی فاؤنڈ جب ڈریگر ہم نے اس کو نکالا تو ایک برانکیل آٹری تھی مین اس کے اندر وہ گیا ہوا تھا تو ہم نے اس کو کلیمپ لگا دیا رسسیٹیٹ کیا پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا کچھ ایک تھوڑا سا لوپ ڈیمیج تھا وہ اس کی ہم نے لوبیکٹمی کی اور سب نے بڑی بلے بلے وہاں آیا جویز صاحب نے سرجیری کی I was very happy صبح it was talk of talk of نشتر میڈیکل کالیج کے یار وہ ریجسٹر آ رہے ہیں نا ڈاکٹر جعفری صاحب کا کمال کیا اس نے مریض کو فٹا بڑا پرامٹلی ڈسین کیا اچھا وہ پیشنٹ اگلے دن پیشنٹ بیٹھا ہو سوارے مبارک بادیں شروع ہو گئیں سب لوگوں نے بڑی تعریف کی سی پی سی میں ہم نے کیس پریزنٹ کیا سب بڑی تعریفیں ہوئیں کچھ دنوں کے مریض ریشارڈ ہو گئے گھر چلا گیا کچھ دنوں کے بعد وہ بخار کے ساتھ آیا اور اس کو بخار ہونا شروع ہو گیا بخار کو علاج کیا کوئی بات نہیں ہو جائے گا وونڈ انفیکٹ ہو جائے گا بخار کا علاج کرتے رہے مگر بخار بڑھتا گیا کچھ عرص کا پتہ لگا کہ اس کو ایمپائیما ہو گیا ہے اور یہاں پیپ پڑ گی ایمپائیما کو ڈرین کیا گیا پہلے اس کی اس کی انہوں نے ایسپریٹ کیا ہم نے پھر اس کو چیسٹ ٹیوب ڈالی مگر وہ ایمپائیما پھر بھی بڑھتا رہا اور یہ لنگ اس کا کلائپس ہوتا رہا اس کے بعد وہ اور بڑھتا رہا اور تقریباً چار پانچ مہینے وہ سارا جو ایک انیشل بچتا ہے بچتو گیا مگر کنٹینوس ایمپائیما کے ساتھ اور وہ کمپلیکیشن کے ساتھ رہا پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو اب کھول کے دیکھتے ہیں تو اس دفعہ چیسٹ سرجن کو بلائے گیا وہاں نشتر میں نہیں تھا تو پتہ نہیں کہیں سے کوئے تو میں چونکہ اسسٹ کیا تھا تو میں بھی ساتھ آیا جب ہم نے اس کو کھولا چیسٹ سرجن نے تو جس جگہ پر ہم نے ریپیئر کیا تھا وہاں چھوٹا سا گوز پڑا ہوا تھا فور بائی فور سکیئر گوز پڑا ہوا تھا اور وہاں گوز نے رسپانسیبل ہم نے وہ گوز نکالا لنگ کا ایک پورشن لوبیکٹیمی پارچل لوبیکٹیمی کی پیشنٹ ٹھیک ہو گیا اور گھر چلا گیا اور وہ ابھی تک زندہ ہے میرے ساتھ چونکہ بڑا کیس تھا میرے ابھی تک زندہ ہے لیکن اس کیس ہسٹری سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ گوف کی طرح ایتکس کا ایک اصول یہ ہے کرکٹ میں آپ ایک گیند کو مس بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں اگلی گیند آ جائے گی لیکن ان گوف ایف یو ڈونٹ پوٹ ہنڈر پرسنٹ ان یور ہنڈر پرسنٹ شارٹ تو آپ سب سے پیشے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک پہلی کیس ہسٹری ہے جو میری اپنی زندگی کی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایز ار ڈاکٹر ہم کسی جگہ پر بھی چیزوں کو ایزی نہیں لے سکتے ہیں ایک دوسری کیس ہسٹری میں سنان چاہتا ہوں اس چیک لسٹ کے بعد وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں آپریٹ کرنے لگیا پریزیومنگ پرفریٹڈ اپنڈکس ایک ینگ لڑکی تھی تیرہ سال کی اس کے ساتھ ایک خاتون تھی جو باپردہ تھی اس لڑکی نے بھی ہجاب لیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ جو ان کے عزیز و قارب تھے وہ سب داڑیوں والے اور ٹوپیوں والے لوگ تھے پتہ لگا کہ وہ ایک مدرسے کے محتمم ہے اور وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور ان کی بچی ہے جب ہم نے کھولا تو اپنڈکس کی جگہ ابڈومن بلڈ سے بھرا ہوا تھا آپ کا کیا خیال ہے کیا تھا اس کو ایک ٹاپک پریگننسی اور وہ چودہ سال کی غیر شادی شدہ لڑکی تھی تو ایک دم ہم نے کہا کہ یہ کیا ہو اندر گیا تو بلوڈ بلوڈ خیر ہم نے اس بلوڈ کو سارا موپ کیا دیکھا اتنا والا پورشن جو ہے اس کو نکالا اس کو بیابسی کے لیے اب بڑا مسئلہ ہوا کہ اب کیا کریں تو میں کنسیڈرنگ مائی سیلف بڑا جناب اوریٹر ڈی بیٹر تو میں نے کہا میں بات کرتا ہوں تو آئی ٹاک ٹو دہ مدر میں نے کہا جی بہن بات یہ ہے ہماری بچیوں کی طرح ہے ہماری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے میں سینئر ریجسٹرار تھا لیکن اب مجھے جو سچ بات ہے وہ بتانی پڑے گی کہ یہ تو پریگننسی تھی وہ عورت نہ یوں کر کے غش کھانے کی پوزیشن میں آئی اور اس نے کہا اللہ کردہ تا میری بیٹی یہ پیدا ہی نہ ہوتی ہم تو رزق حرام اپنے گھر لے کے نہیں آتے اس کے اببہ مفتی ہیں اس کے بھائی سارے عالم ہیں حافظ ہیں ہمارے گھر میں بچیاں قرآن پڑتی ہیں ہمارے گھر کے اندر تو دینداری ہے ہم تو اللہ رسول والے ہیں اس کو موت کیوں نہ آجاتی اس کو یہ نہ آجاتی خدا کے لیے میرے اس کی میرے ہزبنٹ کو اور کو نہ بلائیے گا ان کی عزت نہیں رہے گی ان کا یہ نہیں رہا تو خیر میں نے اس جو پروفیشنیم کا نہیں بتائیں گے نہیں بتائیں گے سب کوش یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن ہم آپس میں بات کرتے ہیں دیکھو نا یار یہ آج کل کا زمانہ تم نے دیکھا ہے یہ دیکھو مولویوں کے گھر کی اور یہ فلانہ صرف مجھ سے ایک چیز ہوا جو میں نے غلطی نہیں کی کہ میں نے وہ بیابسی پھیج دی اور چھے دن کے بعد اس دوران میں اس کی عورت کی حالات دیکھنے والے تھے جیسے وہ روتی تھی جیسے وہ کرتی تھی میری شکر گزار بھی تھی کہ کسی کو میں نے بتایا نہیں ہے تو جب چھے دن کے بعد بیابسی کی ریپورٹ آئی اس پر لکھا ہوا تھا یہ نہیں ایکٹوپک پریگننسی یہ اوولوشن کے دوران ویسل بعض اوقات آٹری کے اوپر ہوتی ہے تو وہ ویسل رپچر ہوئی ہے بکاوز آف دی اوولوشن اور یہ نہیں ایکٹوپک پریگننسی جی سر نہیں سر جہاں سے اووم پھٹتا ہے نا ایٹ ٹائمز آٹری اگزیکلی اس کے اوپر ہوتی ہے اور چونکہ اور چونکہ جو ہے جو اوویرین ویسل ہے it's a direct branch of aorta تو وہ high pressure ہوتی ہے تو جو لوگ گائنی میں ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک rare occurrence ہے مگر at times due to evolution there can be massive bleeding اور پھر ہم نے بعد میں دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ 1% cases میں ایسے ہوتا ہے تو اب میں نے جا کے اس خاتون کے پیر پکڑے اور میں نے کہا کہ مجھے آپ معاف کر دیں آپ کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے یہ صرف میری judgment کی غلطی تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ یہ دوسری کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میری اپنی real life کی کہانی ہے آپ کو ethics اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو check list دکھاؤں جو تیسری کہانی ہے وہ اس سے بھی بہت خطرناک ہے یہ بھی میری اپنی آپ کو چاہتا ہوں 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 آپ کو چاہتا ہوں